یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے کئی سالوں میں جے سی سی جو جو جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی سی پیک کی جس کی میٹنگ جمعہ کو ہونی تھی اور اس کا اجلاس چائنا نے ملتری کر دیا اور اس کی کیا نئی تاریخ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں میڈیا میں مختلف جو ہمیشہ ٹیلیفون آتے ہیں اس خبر کو ایسے کر دیں اس خبر کو ایسے کر دیں ایک بڑے بھونڈے انداز میں ایک بڑے گھٹیا انداز میں میڈیا کی ہینڈلنگ کی کوشش کی گئی بجائے اس کے کہ آپ سچ بتائیں اس کو چھپا دیں اس کو چھپا دیں اس کو چھپا دیں پاکستان کہتا ہے نہیں ہوئی داشت گردی چائنا نے کھل کے کہا داشت گردی ہوئی ہیں چائنا نے کھل کے آپ کے مخالف ایک سٹیٹمنٹ دیا جوائنٹ کو آپریشن کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی ورچوال وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے انڈیفینیٹلی ہو گئی ہے کیونکہ نیکس ڈیٹ بھی نہیں دی گئی آج چینیوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس کو بولتے ہیں جیسے سی اس کا اجلاس بھی آج ہونا تھا وہ بھی کینسل ہو گئے جہن دوستو ایویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل خیبر پکتوخہ میں نو چینی انجینئروں کی ہتیا کے مدے پر چین اور پاکستان کے رشتوں میں تلکھی دیکھی جا رہی ہے چین کی نرازگی اس قدر ہے کہ اس نے جے سی سی کی میٹنگ جو سی پیک پر ہونی تھی اسے اچانک رد کر دیا ہے چین نے اس بیٹک کو بھوشیہ میں آیوجد کیے جانے کو لے کر کسی بھی تاریخ کیا اعلان نہیں کیا ہے اس بیٹک کو ستگت کرنے کا مکھے کارن چینی انجینئروں کے اوپر پاکستان میں ہوئے حملے کو بتایا جا رہا ہے اور اوپر سے پاکستان نے چین سے جھوٹ بولا ہے کہ حادثہ بس میں تقنیقی خرابی کے کارن ہوا ہے چین نے اب پاکستان پر وشواش نہ کرتے ہوئے اپنی ایک انویسٹیگیٹیو ٹیم پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے بولے گئے جھوٹ پر چین چڑا ہوا ہے اور اب جو ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا جو حملہ ہوا سی پیک پر اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں اس کے جو آفٹر شاکس ہیں اس نے یقیناً جو اس کی رفتار ہے تھوڑا اس کو تھوڑا سلو کیا ہے اتھارٹیز جو ہیں اب وہ تھوڑا رکھ کر ساری صورتحال کو بھاپ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ آگے کیسے موف کیا جانا چاہیے لیکن اس میں ایک جو بلنڈر جس کا میں آج ذکر کروں گا جو پاکستان سائٹ سے ہوا ہے مجھے نہیں پتا کون اس کے ذمہ داران ہے لیکن ایک جھوٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے کئی سالوں میں بلکہ ویری ریئر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان اور چائنہ نے جو پولیسی سٹیٹمنٹس ہیں جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں ان میں ایک دوسرے سے ڈیفر کیا ہو کراس دپارٹمنٹل ٹیم وہ چائنہ سے آ رہی ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی لیکن اس کا جو ایک امیڈیٹ امپیکٹ ہوا ایک جیسی سی جو جو جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی سی پیک کی جس کے میٹنگ جمعہ کو ہونی تھی اور یہ ورچول میٹنگ تھی یہ دسویں اجلاس تھا جس میں کنسرن جو منسٹریز کے لوگ ہیں اور پاکستان اور چائنہ کے سی پیک کو جو اس کی رفتار کو دیکھتے ہیں جو اس کے پروجیکٹس کو مانیٹر کرتے ہیں ظاہر ہے فیصلہ بھی کرتے ہیں اپروف بھی کرتے ہیں چیزوں کو اس کا اجلاس چائنہ نے ملتری کر دیا اور اس کی کیا نئی تاریخ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ جنرل آسم باجوا صاحب نے ٹویٹ کیا کل اور کہا کہ وہ ملتوی کر دیا گیا یہ ایک امیڈیٹ ان کا رییکشن آیا ہے چائنہ کا اور بہت سارے جو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پبلیکلی چائنہ نے پاکستان کی پولیسی سے فورن آفس کی جو پوزیشن تھی اس سے ڈیفر کیا وزیر خارجہ جو چین کو بتاتے رہے اس سے ڈیفر کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دماغ ہے میڈیا میں مختلف جو ہمیشہ ٹیلیفون آتے ہیں اس خبر کو ایسے کر دیں اس خبر کو ایسے کر دیں ایک بڑے بھونڈے انداز میں ایک بڑے گھٹیا انداز میں میڈیا کی ہینڈلنگ کی کوشش کی گئی بجائے اس کے کہ آپ سچ بتائیں بجائے اس کے کہ آپ جو پاکستان کے دشمن ہیں اگر انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ تو اس کو ایکسپوز کریں بتائیں پوری دنیا کو اوہ اس کو چھپا دیں اس کو چھپا دیں اس کو چھپا دیں شاہ محمود قریشی صاحب نے انسسٹ کیا وزیر خارجہ سے جب ان کی گفتگو ہوئی دوشنبہ کی جو میٹنگ تھی اس میں کہ جناب یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا لیکن چائنیز نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا چین نے اہم ترین سی پیک کی جو میٹنگ تھی وہ کینسل کر دی ہیں پوسٹ پون کر دی ہے یہاں تک کہ اگلی تاریخ بھی نہیں دی گئی پاکستان کا موقف آتا ہے کہ یہ حادثہ ہے دشتگردی نہیں ہے واضح موقف آتا ہے ہمارا فورن آفیس یہ کہتا ہے بلکہ شاہ محمود قریشی کی جب ملاقات ہوتی ہے چین کے وزیر خارجہ سے تو اس سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ محض ایک حادثہ ہے ایک میکینیکل فالٹ سے گیس ایکسپلوجن ہوا ہے اس میں کوئی فال پلے نہیں کیا گیا لیکن چائنہ کے جو سابق سفیر لیجیان یاؤ جو پاکستان میں رہ کے گئے اور اب وہ فورن آفیس کے سپوکس پرسن ہے فورن ان کی طرف سے بیان آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشتگردی ہے متضاد بیانات سامنے آتے ہیں پاکستان کچھ اور کہتا ہے چین کچھ اور کہتا ہے چائنہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے پاکستان سے کہ ہم جوائنٹ ٹیم جو ہے وہ اپنے بھی ہم بندے بھیجنے ہیں ایکسپرٹس بھیجنے ہیں اس کو جل سے جلد آپ انویسٹیگیٹ کریں بلاخر پاکستان بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے فواد چودری اس کے لیے بقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں جو ترجمان ہے ظاہرہ حکومت پاکستان کے کہ پاکستان نے بھی اب یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس میں دشتگردی کا انصر ہے کیونکہ برودی مواد ملا ہے اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑے سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھولے ہیں جب پہلا بیان آیا اور اس کے درمیان جب چائنہ نے بیان دیا ذرا سوچیں ہم ویگر مسلم کے حوالے سے دنیا کو کہتے ہیں ہم چائنہ سے کھل کے بات نہیں کرتے ہیں ہم بند کمروں میں بات کرتے ہیں پاکستان کہتا ہے نہیں ہوئی دشتگردی چائنہ نے کھل کے کہا دشتگردی ہوئی ہیں چائنہ نے کھل کے آپ کے مخالف ایک سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ چائنہ کو یہ یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ایسا اچھا ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا چائنہ اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹرسٹ ایفیسٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کل ہی جو چینی جو ورکرز ہیں ان پر حملہ ہوا پہلے حکومت پاکستان نے فورن آفس نے کہا کہ یہ گیس کا دماغہ ہے بعد میں انفرمیشن منسٹر نے کہا نہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے یہ ایکسپلوسیف تھے اس کے ٹریسز ملے ہیں دشتگردی کا واقعہ ہے چینیوں نے بھی بڑا اس پر سلو رسپونس دیا لیکن آج چینیوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس کو بولتے ہیں جیسے سی اس کا اجلاس بھی آج ہونا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا اور مزید کی بات ہے یہ اجلاس جو میٹنگ تھی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ تھی یہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہو رہی ہے اور جس میں چین اور پاکستان کی ہائیسٹ آفی لیول کی جو افیشلز ہیں وہ ملتے ہیں یہ سولہ جولائی کو آج یہ ہونی تھی میٹنگ ہونی تھی